پیج نمبر 193 پہ کوئیسن نمبر 4 5 6 اور 7 ہے جو ہم لوگوں نے سولف کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر 4 کیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک لائن سیگمنٹ دی گئی ہے جس کو آپ نے میئر کرنا ہے اور اس کی لائن آپ لوگوں نے بتانی ہے کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لائن سیگمنٹ ہوتی ہے لائن سیگمنٹ کیا ہوتی ہے لائن سیگمنٹ ایک لائن ہوتی ہے جس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے اور ان سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جس طرح سے اس کو اے کا نام دیا گیا اور اس کو بی کا نام دیا گیا اور دیکھیں یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے اور اس طرح کی جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ لائن سیگمنٹ کہتے ہیں تو ہمیں لائن سیگمنٹ دی گئی ہے اے اور بی کے نام سے جس کا سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ بھی مینشن ہے ہم نے اس کی لیند کو میر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کتنے سنٹی میٹر اس کی لیند ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا سکیل لینا ہے سکیل میں آپ کے انچز اور سنٹی میٹر دونوں منشن ہوتے ہیں آپ لوگوں نے انچ میر نہیں کرنا آپ لوگوں نے سنٹی میٹر میر کرنا ہے تو جہاں سے آپ کا سکیل سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ لائن سیگمنٹ کا سٹارٹ پر رکھنا ہے آپ نے اور انٹ پر تک دیکھنا ہے کہ یہ کتنا بن رہا ہے دیکھیں کہ یہ ہے سلسگ پونٹ اور سکیل کا ہے ..ascular 2 یعنی کہ اسپین لیندھ وق lies..کیا ہے .. Cathedral آپ لوگوں نے دکھ دینا ہے آئے .. ملک Emily oh .. آپ لوگوں نے آگے دیکھیں .. دوسری ان لیندھ پونٹ دی сыg . اس کی آمreon نے لیندھ پونٹ کر لینی ہے .. لیکن جو اوقہ Which for start point آپ لوگوں نے لیندھ ساگمنٹ کے سٹارٹ پناہ رکھنا ہے اس Pangน thirty two کے ساتھ کتمہ یرا اس پیسا … تو جو لائن سیگمنٹ کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ آ رہا ہے سکیل کے 5 تک دیکھیں یہاں پہ سکیل کے 5 سنٹی میٹر تک یہ جو اینڈ پوائنٹ ہے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائن سیگمنٹ جو ہے 5 سنٹی میٹر ہے تو یہاں آپ لوگوں نے 5 سنٹی میٹر مینسن کر دینا ہے بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے سی اور ڈی کی بھی لینڈ فائنٹ کرنی لی ہے اور کتنے سنٹی میٹر لینڈ ماننی وہ آپ لوگوں نے اس کی اوپر مینسن کر دینا ہے نیکس اوشن نمبر ہے 5 draw the line segments of given length آپ کو لینڈ دیوی ہے اور آپ نے اس کی لائن سیگمنٹ درا کرنی ہے پہلے آپ کو لائن سیگمنٹ دی گئی تھی آپ نے اس کی لینڈ فائنٹ کرنی تھی اب آپ کو لینڈ دیوی ہے ساتھ میں لائن سیگمنٹ کا جو نام وہ ابھی آپ کو دیا گیا ہے تو آپ نے اس کی لائنڈ درا کرنی ہے یہ والا جو question ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر solve کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہی پر solve کر کے بتاتی ہوں جیسے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا question ہے pq is equal to 4 cm تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر 4 cm کی لائنڈ درا کرنی ہے یہاں سے آپ لوگوں نے start کرنا ہے اور 4 یہ لکھا بھائی تو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے 4 cm کی لائنڈ درا کرنی ہے اس کا آپ نے end point بنا دینا ہے یا آپ نے اس کا start point بنانا ہے start point کا جو نام ہوگا وہ p ہوگا اور جو end point کا نام ہوگا وہ q ہوگا وہ اس کی length آپ لوگوں نے کتنی بنائی ہے 4 cm ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح سے اوپر اس کے mention کر لینا ہے بالکل اسی طرح سے اس کے باقی ڈی تک جو part ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر solve کرنے ہوگے next ہے question number 6 using a ruler draw pairs of parallel lines of the given length in your notebook آپ لوگوں نے جو cm آپ کو length دی گئی ہے اس کا آپ نے parallel lines draw کرنی ہے parallel lines کون سی lines ہوتی ہیں اس طرح کی lines ہوتی ہیں مطلب اوپر نیچے دو lines لگانی ہے آپ لوگوں نے 2 cm کی جیسے question میں آپ کو 2 cm دیا گیا ہے تو آپ نے 2 cm کی ہی اوپر نیچے دو lines لگانی ہے اس طرح کی lines کو parallel lines کہتے ہیں بس اتنا سا آپ نے بنانا ہے اور اپنی یہ question بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر solve کرنا ہے بلکل اس کے f part ہے اور سارے parts آپ لوگوں نے اسی طرح سے solve کرنے ہیں next 5 cm کی line آپ لوگوں نے scale سے دیکھ کر draw کرنی ہے اوپر بھی 5 cm کی اور اس کے نیچے بھی اسی طرح سے 5 cm کی جس طرح سے یہ میں نے 2 cm کی draw کی ہے اس کے بعد next question ہے measure the sides of the figure write the length of each sides آپ کو 2 figures دی گئی ہیں اور اس کی کچھ sides دی گئی ہیں آپ کو a, b اور c یہاں پہ آپ کو mentions کی گئی ہیں sides آپ لوگوں نے ان کی sides کو measure کرنا ہے اور یہاں پہ ان کی length کو mention کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے a, c is equal to یعنی کہ a, c کی کتنی length ہیں آپ لوگوں نے scale کے ساتھ a, c کی length دیکھنی ہے یہ دیکھیں scale کے 2 اور 3 2 اور 3 کے درمیان بھی ایک یہ والی line ہے جو کہ یہاں سے اگر آپ لوگ count کرنا شروع کریں 1, 2, 3, 4 اور یہ 5 ہے ٹھیک ہے 5 کے بعد 6, 7, 8, 9, 10 درمیان میں یہ چھوٹی چھوٹی 10 lines جب complete ہوتی ہیں تب جا کے next digit آتا ہے تو جب تک یہ line complete نہیں ہو جاتی تو ہم لوگ ac line میں ہوتے ہیں یعنی کہ 2 کی line میں تو اب دیکھیں اگر ہم اس کو measure کرتے ہیں ac line کو تو یہ 2 اور 3 کے درمیان آ رہی ہے ٹھیک ہے complete 3 پر نہیں ہے اور نہ ہی complete 2 پر ہے 2 اور 3 کے درمیان میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو length ہے وہ 2.5 cm یہ 5 پہ آ رہی تھی نا تو یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو لکھنا ہے 2.5 cm next انہوں نے پوچھا ہے کہ c b کی length find کریں تو c b کی length آپ لوگوں نے اس طرح سے find کر لینی ہے c b کی length بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ 3.5 پہ آ رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کی بھی لکھ لینی ہے 3.5 cm بلکل اسی طرح سے a b کی آپ find کرنی ہے آپ لوگوں نے a b کی length بھی دیکھ لیں آپ لوگ کے 4.5 پہ آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ 4.5 cm mention کر دینا ہے بلکل اسی طرح سے دوسری ڈائیگرام میں آپ کو names دیے گئے ہیں آپ لوگوں نے p q کی find کرنی ہے تو آپ لوگ p اور q کی جو length ہوگی وہ find کر کے mention کریں گے اسی طرح سے qr کی ہے تو آپ لوگ qr کی mention کریں گے rs آپ لوگوں نے find کرنا ہے تو rs ہی کریں گے sp find کرنا ہے تو آپ لوگوں نے sp کی find کرنا ہے آپ لوگوں نے پیٹا ہے کو ہم لوگوں نے پیٹا ہے تو آپ لوگوں نے پیٹا ہے